السلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ بے ہو آپ کے میسپان تو جانتے ہیں آج کی اہم خبر بڑی اور افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرونا کی چوتھی لہر کے وار شوبز انڈسٹری کے سینئر ادکار ادنان صدیقی بھی لپیٹر میں آگئے ہیں تفصیلات کے مطابق ادکار نے انسٹیگرام پوسٹ کے ذریعے کرونا کے تشخیص ہونے کا بتایا انہوں نے کہا کہ کرونا نے مجھے اپنے لپیٹر میں لے لیا ہے ادنان صدیقی نے لکھا ہے کہ آج میرا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے کرونا کی ہلکی علامت ہے ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد میں نے خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا ہے کرونا کے چوتھی لہر جو کہ تیزی سے بڑھنے کا خدشہ ہے لیکن پاکستانی ادکار ادنان صدیقی اس کی لپیٹر میں آگئے ہیں کرونا وارث بڑھتے ہوئے خطرات اور اس کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ بہت اختیار کرنی ہے انہوں نے کہا کہ گزستہ ایک ہفتے کے دورا مجھ سے ملاقات کرنے والے تمام لوگ اپنا ٹیسٹ جلد از جلد کروائے ادکار کی پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے سباکمر فریحہ الطاف حرامانی اجاز اسلام سمیت ان کے چاہنے وانوں نے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد سے صحت دیاب کرے واضح رہے کہ ملک بھر میں ایسو پیس کے خلاف وردے کے بعد کرونا وارث کی چوتی لہر کے وار ابھی بھی جاری ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وارث کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور کیسز میں اب مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے اس لیے آج کی بڑی اور افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں پاکستانی ادکار ادنان صدیقی کو کرونا وارث ہو چکا ہے ان کے صحت یابی کے لیے دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے صحت یاب کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے اور جن سے میں مل چکا ہوں وہ اپنا کرونا ٹیسٹ لازمی کروائے کرونا وارث جیسی وبا سے بس سکے اور ادکار نے کہا کہ گجستہ ایک ہفتے کے دوران مجھ سے ملاقات کرنے والے تمام لوگ اپنا ٹیسٹ جلد از جلد کروالے ادکار کی پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے سبا کمر اور دوسری ادکاروں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت یاب کرے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت یاب کرے اور کرونا وارث جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھیں آج کی بڑی اور احام خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جاننے کے لیے ہر خبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک ایزی لی پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ سیکسن کا سہارا لے کر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ